السلام علیکم ویورز میں ہوں موسودان آج میرے کتنے بنی ہیں بہت ہی مزیدار سی کھٹی پرائی حریمچیں مکس بنائی ہیں میں نے چھوٹی والی بھی لی ہیں اور بڑی والی بھی لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے مزیداری لگ رہی ہیں اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب نہیں ہے اس کو پرانٹھوں کے ساتھ کسی بھی کسی لگا پرانٹھے بنائیں آلو کے پرانٹھے دان کے پرانٹھے لچھے دار پرانٹھے اس کے ساتھ بہت مزیداری لگتی ہیں یہ دال چامل کے ساتھ کھٹڑی کے ساتھ ماشکی دال شامی کباب بنائیں اس کے ساتھ اس کو سرب کریں تو بس مزہ آ جائے گا کھانے کا تو یہ بہت ہی مزیدار سی کھٹی پرائی حریمچیں بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیئیں اور اس سے میں نے کس طرح سے بنائیں تو چلنگ پر میں آپ کو بتا دیں کھٹی پرائی حریمچیں بنانے کے لیے میں نے یہ حریمچیں لیے ایک پاو 250 گرام اور یہ دونوں مکس لیے ہیں میں نے یہ بڑی والی بھی لیے ہیں اور یہ چھوٹی والی بھی لیے ہیں حریمچیں کو میں نے اچھی طرح سے karış کر لیے چھانی میں رکھ دیا تھا اور اس کے دنٹھے لہٹا دیئے اوپر سے میں نے اس کو میں کٹ لگاؤں گی یہ اس طرح سے میں چھوٹی والی میں بھی اسی طرح کٹ لگائیں گے اسی طرح سے ساری مرچوں کو میں کٹ لگا لیں گی ساری حریمچوں کو میں نے کٹ لگا لیا ہے دیکھیں آپ اس طرح سے مسالہ اندر چلا جاتا ہے اس طرح چلیں باگے کا پروسس میں آپ کو دکھاتے ہیں میں ایک مسالہ تیار کروں گی یہ چھوٹا والا ڈرائی والا پیسنے کا چوپر ہے اس میں میں مسالہ پیس لوں گی 3 ٹیبل سپون سامپ ڈالوں گی 3 ٹیبل سپون سابت دھنیا 1 ٹیبل سپون زیرا اب اس کو میں پیس لوں گی لیکن بہت باریک نہیں پیسیں گے دردرہ سا پیسیں گے یہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے دردرہ سا پیسائے میں اب اس کو نکال لیں یہ دیکھیں آپ میں نے مسالہ پیس لیا دردرہ سا پیسائے میں بلکل باریک پوڈر نہیں بنانا ہے اس کا یہ اس طرح ہونا چاہیے چلیں اب آگے کا پروسس میں آپ کو دکھاتے ہیں 30 پرائی ہری مرچے بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں اس میں لئے ارمان رہی ہیں کوڈر کا سرسوں کا تیل ڈالوں گی پین میں سرسوں کے تیل میں مرچے بہت برزے کی بنگی ہیں سرسوں کے تیل کو اتنا گرم کریں گے کہ اس میں سے دھوہ نکلنا شروع ہو جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جاتا اور ہیک وغیرہ نہیں آتا تیل میں سے دھوہ نکل رہا ہے میں نے چولہ کم کر دیا ہے ایک تیبل سپون چاپ لسن ڈالوں گی اس میں ہاپ تیسپون زیرہ ایک تیسپون رائی فرائی کریں گے اس کو گارلک کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر میں اور چینج شامل کروں گی گارلک کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی یہ ہری مرچے فرائی کریں گے لو میڈیم آج پہ ہری مرچے ڈالنے کے بعد میں نے ایک نٹ اس کو فرائی کر دیا ہے اب اس کو شامل کروں گی میں مسالے ایک تیسپون نمک آف تیسپون کشمیری لال میچ quarter تیسپون حلدی مکس کریں گے اس کو یہ میں نے مسالہ پیسا تا دردرہ سا یہ ڈالوں گی اس میں مسالہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سا اس میں مکس کر دیں گے اس کو quarter cup یہ املی کا پلک ہے یہ ڈالوں گی اس میں اور ٹیسپون املی کو میں نے بھگو دیا تھا اور اچھی طرح سے جب وہ بھیگ گئی تھی تو سارا پلک اس کا بیچ بیچ ہٹا کے نکال لیے ایک تیسپون کلوزی شامل کروں گی اس میں اور اچھا سا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بڑا مزے کی لگتی ہیں مکس کر دیں گے اس کو quarter cup پانی ڈال کے میں اس کو پکنے کے لیے رکھ رہی ہیں تاکہ مرچے بھی اچھی سی کل جائے تھوڑا اچھی گریوی ٹائپ کی ہو جائے گی اس کی مکس کر دیں گے دس منٹ کے لیے لو میڈیا مانچو میں اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی مرچے مرچوں کو لو میڈیا مانچو میں نے کور کر کے رکھا تھا دس منٹ کے لیے اپنا چیک کر دیں اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں بہت ہی زبردست قسم کا اس کا مسالہ ہے بھنا بھنا سا مسالہ ہوتا ہے اس کا مرچوں کو بہت زیادہ نہیں پکائیے گا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بلکل بوجھائی بھی ہو جائیں گی یہ مسالے میں پڑے پڑے بھی سوفٹ ہو جاتی ہیں شکل خراب نہیں کریں اس کی بہت ہی مزیدار سی ہماری یہ کھٹی فرائی مرچے تیار ہو گئی ہیں اب میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کھٹی فرائی مرچے تیار ہو گئی ہیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں یہ مسالہ بھی ہے مرچوں کے لحاظ سے بلکل پرپیکٹ ہے جی تو یہ تھی ہماری بہت ہی مزیدار سی کھٹی فرائی مرچے بہت ہی تیسٹی بننی ہیں یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں اس کو بنا کے شیشی میں کر کے اور اس کو فریز کر لیں آپ جب بھی آپ کو چاہیئے ہو اس کو نکال کے پہلے سے باہر رکھ دیں اور استعمال کریں اور دوبارہ فریزر میں رکھ دیں بہت اچھی رہتی ہیں بنی بھی ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں گرم گرم پرانٹھے کے ساتھ کسی بھی کسیم کے آپ پرانٹھے بنائیں اس کے ساتھ اس کو سارف کریں بہت مزیدی لگتی ہیں ڈال جامل کے ساتھ کھجری کے ساتھ تاہری کے ساتھ سب چیزوں کے ساتھ یہ بہت مزیدی لگتی ہیں آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سی کھٹی فرائی ہری مرچے بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کھاہوالے پہا شوق سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبکرائب کریں تاکہ ہمیں آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کرنا مطبولی دیکھنے کا شکریہ لائکس